آج کا ٹاپک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ صرف قانونی معاملہ نہیں ہے بلکہ مذہبی اور جذباتی ٹاپک بھی ہے بہت سارے نام نے ہاتھ دانشور جن میں بکتاور زرداری اور ڈاکٹر آمد لیاقت مرحوم شامل ہیں وہ اس پر بہت زیادہ تنقید کر چکے ہیں لیکن قانون موجود ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے انڈویجولز اور بہت سارے بزنسز کو جرمانے اور سزائیں ہو چکے ہیں ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں ہے جس کو آپ سکپ کر سکیں اس لیے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھئے گا اور آخر میں آپ نے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا اس قانون کے تناظر میں یہ جو سارا دن رمضان ٹرانس میشن کے نام پر میوزیکل شو چلتے ہیں ٹی وی پر وہ بھی قابلِ گریت ہیں یا نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون میں قرم شہزاد ہوں آپ لاو جیسٹر دیکھ رہے ہیں بلکل پہلا روزہ تھا اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی تمام سعادتیں تمام نعمتیں اور تمام برکتیں نصیب فرمائے احترام رمضان ویسے تو ہم سب پر مذبی طور پر لازم ہے لیکن کیونکہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ایسی زندہ قوم ہیں جس کو احترام رمضان کے لیے بھی گنڈے کی ضرورت ہے well that's why احترام رمضان آرڈیننس 1981 میں جاری کیا گیا اس آرڈیننس کو بعد میں ڈاکٹر آمر لیاقت حسین مرہوم سمیت بہت سارے لوگ جن میں کچھ بکلا تنظیمیں بھی شامل تھی وہ ڈیفرنٹ ٹائمز پر ڈیفرنٹ گراؤنڈز پر honorable courts میں challenge کر چکے ہیں کہ یہ unconstitutional ہے fundamental rights کے خلاف ہے and so on لیکن فلحال یہ survive کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا قانون اور اس پہ عمل درامت جاری رہے گا بہت ساری غیر ملکی تنظیموں کو بھی اس سے تکلیف ہے لیکن فلحال وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی well basically it is related to public places public places کی definition اس قانون کے مطابق کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی application پر غور کرتے ہیں application اس کی پورے پاکستان میں تھی 1981 میں لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ جب اختیار آت تو صوبوں کو دیئے گئے بہت سارے تو ان میں ایک یہ اختیار بھی شامل تھا جس کے تحت اب ہر صوبے کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس قانون کو adopt کرتا یا نہ کرتا اس میں amendment کر کے پنجاب حکومت نے اس میں پاکستان کے لفظ کو پنجاب کے لفظ سے substitute کر دیا اور اس ایکٹ کو اسی حالت میں adopt کر لیا جو کے ساتھ 1981 میں بنا تھا جس کی application پورے پاکستان کے لیے تھے basically اس میں صرف دس section ہے چھوٹا ساتھ جس کو ابھی ہم explain کر لیں گے اور ساتھ میں جو respective landmarks judgments ہیں honorable courts کی ان کو بھی تھوڑا سا explore کریں گے ان کا بھی review کر لیں گے اس میں message یہ ہے کہ آپ کسی بھی public place پر کوئی بھی شخص کچھ کھا نہیں سکتا کچھ پی نہیں سکتا اور smoking بغیرہ بھی نہیں کر سکتا public place کی definitions اس میں جو دی گئی ہیں ان کے مطابق کوئی بھی hotel کوئی بھی restaurant کوئی cafe کوئی shop کوئی canteen اور کوئی بھی ایسی in short اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا مقام جہاں public access ہے جہاں پر public جا سکتی ہے اور جو public کی access میں ہے وہ public place کہلائے گی اور وہاں پر رمضان کے دوران کھانا پینا یا اس قسم کا کوئی بھی activity کرنا illegal ہے اس میں دو categories ہیں ایک کھانے والوں کے لیے اور دوسرا کھلانے والوں کے لیے دونوں کی الگ الگ سزائیں ہیں اور الگ الگ جرمانے ہیں اگر کوئی public place پر رمضان کے دوران کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی ڈرنک کرتے ہوئے یا کوئی smoking وغیرہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو پانچ ہزار تک جرمانہ اور تین ماہ تک قیاد ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی ہوتل ریسٹورانت پیفے یا کوئی کینٹین اس قسم کا بزنس رمضان میں وہ چلا رہے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اس علاقے کے تھانے کا سہ چو بھی اور اسسسٹنٹ کمیشنر بھی ڈپٹی کمیشنر بھی یہ تینوں authorities انہیں پکڑ سکتی ہیں انہیں چلان کر سکتی ہیں پچاس ہزار تک جرمانہ ہو سکتا ہے انہیں اور چھ مان تک قید ہو سکتی ہیں اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے آگے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مگر زیادہ تر کیسز میں Honorable Quartz نے یہی اول کیا کہ یہ Morality اور Decency کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اس لیے اس کو Unconstitutional نہیں کہا جا سکتا ایک کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص جو کہ کسی سڑک کنارے فوٹ پات پر جو کہ پبلک پلیس میں انکلوڈڈ ہے وہاں اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر کچھ کھاتے یا پیتے ہوئے پکڑا گیا پولیس والے نے اسے دیکھا تو اس نے اسے جرمانہ کر دیا اس قانون کے تحت وہ شخص قورٹ میں گیا تو قورٹ نے ہولڈ کیا کہ کیونکہ یہ شخص اپنی گاڑی کے اندر موجود تھا اور گاڑی پبلک پلیس کی دیفینیشن سے باہر ہے گاڑی اس کی پرائیویٹ پروپرٹی ہے تو اس وجہ سے اس کو سزا نہیں بھی جا سکتی اس کو جرمانہ نہیں کیا جا سکتا کھانے پینے کی چیزوں کی حد تک اس قانون میں پابندیاں نہیں ہیں بلکہ سینما ہاؤس اور تھیٹرز اور ڈانس تھیٹرز اس قسم کی جگہوں پر بھی اس میں پابندیاں لگائی گئی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ایکسپشنز بتا دیتا ہوں یہ ریلوے سٹیشنز کے اوپر جو کارٹ ہوتے ہیں یا جو لوگ بھوم پھر کر چیزیں بیٹھتے ہیں ان کے اوپر کوئی بین نہیں ہے ریلوے سٹیشنز کے اوپر کوئی کینٹین ہے کوئی کھانے پینے کی چیز ہے اس کے اوپر بین نہیں ہے ائرپورٹ کے اوپر بین نہیں ہے ائرپورٹ کے اندر جو کچھن ہے ان کے اوپر بین نہیں ہے جو ائرپلین کے اندر کچھن ہے اس کے اوپر بین نہیں ہے اور جو ٹرینز کے اندر کھانے کا ڈبا جیسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے ٹرین کے اندر بھی آپ بیج سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اور ریلوے سٹیشن یا ائرپورٹ کے اوپر بھی کھا پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایکسپشن ہے پرائمری سکول جو چھوٹے بچوں کے ہیں ان کی سکول کے پریمیسز کے اندر جو کینٹینز ہے چھوٹے بچوں کے لیے اس کے اوپر بھی یہ اپلائی نہیں ہوگا قانون اور وہ کینٹینز بھی چل سکتی ہیں دیورنگ رمضان سینیما ہاؤس اور تھیٹرز کو یہ قانون پر بند کرتا ہے دن کے اوقات میں اور افتاری سے تین گھنٹے کے درمیان تک وہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے اسیسٹنٹ کمیشنر یا علاقہ میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر انہیں کوئی ایسی ریپورٹ ملتی ہے کسی بھی ایسے انلیگل سینیما ہاؤس کی کسی تھیٹر کی یا کسی ہوتل کیفیٹیریا ریسٹوران کی تو وہاں وہ چاپا مار سکتے ہیں سمبری پروسیٹنگ کریں گے تو موقع پہ وہ جرمانہ اس کو آئد کر سکتے ہیں آدھر وائز وہ اس کو جیل بھیج سکتے ہیں اور اس کی جو قانونی کاروائی ہوگی اس کے بعد اس سے سزا بھی ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتی ہے اگر پولیس آفیسر بھی بات کریں تو پولیس آفیسر اپنے طور پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا وہ کمپلین کرے گا میجسٹریٹ کو اور اس بندے کو پکڑ کے اس کی ذمہ داری ہے کہ میجسٹریٹ کے پاس پریش کرے گا اور میجسٹریٹ بھی وہ ہونا چاہیے جو کہ کریمینل پروسیجر کوڑ کی سیکشن دو سو ساٹھ دو سو باسٹھ دو سو پینسٹھ کے تحت با اختیار ہو وہ اس جرم کو ٹرائے کر سکتا ہے اور اس کے بعد میجسٹریٹ ہی اس کو سزا دے سکتا ہے پولیس والا خود اس کو جرمانہ آئید نہیں کر سکتا خود سزا بھی نہیں دے سکتا صرف پکڑ کر میجسٹریٹ کے پاس پیش کر سکتا ہے یہ اختیار پولیس کے پاس ربائی حکومت کے پاس پاوز ہیں کہ وہ اس کے لیے مزید فردر کلیریفکیشن کے لیے رولز فریم کر سکتی ہے اگر کسی کے اختیارات کو بڑھانا چاہتی ہے یا کسی کو کوئی اس سلسلے میں سپیشل اختیار دینا چاہتی ہے تو وہ حکومت اس کے لیے رولز فریم کر سکتی ہے جو کہ پارلیمنٹ سے منظور کروا کے بھی فریم کر سکتی ہے بغیر پارلیمنٹ کے منظوری کے بھی رولز فریم ہو جاتے ہیں مقصد اس قانون کا یہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم وہ کچھ سے احترام نہیں کرتے تو پھر حکومت بزور قوت بزور گنڈا اس کا احترام کروانا جانتی ہے اور احترام کروا سکتی ہے دوہزار بارہ کے کیس میں ایک ہندو شخص کو وائلیشن کرتے ہوئے اور دیورنگ رمضان پبلک پلیس پر کھانا کھاتے ہوئے سزا ہو چکی ہے ایک اسلام آباد کا ہوتل دوہزار نو میں اسی بیسز پہ اس کو جرمانہ ہو چکا ہے اور اس کی پلی یہ تھی کہ میرے پاس کیونکہ زیادہ فارنر گیسک آتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں لیکن قوت نے اس کو آلاو نہیں کیا دوہزار اٹھارہ میں ایک گروپ آف لائر نے اس کو چیلنگ کیا کہ یہ فنڈامینٹل رائٹس کے بھی خلاف ہے اور رائٹ ٹو بزنس رائٹ ٹو ریلیجن ان چیزوں کے جو کہ کانسٹیوشن میں پروائیڈڈ ہے ان کے خلاف یہ قانون سازی ہے جبکہ قوت نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بلکل این قانون کے این آئین پاکستان کے اور اسلام کے مطابق قانون ہے اس وجہ سے ان لائرز کی پیٹیشن آنریبل قوت نے ریجیکٹ کرتی 1990 کی لینڈ مارک ججمنٹ میں کی آنریبل سپریم قوت اس کو کانسٹیوشنل اور ویلیڈ ڈیکلیئر کر چکی ہے اس کے علاوہ لاہور ہائی قوت پشاور ہائی قوت اور اسلام آباد ہائی قوت کی چند ایک ججمنٹ میں اسے ڈسکریمنیٹری بھی ڈیکلیئر کیا گیا ہے قانون کو لیکن وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے شاید ہے یا قوت کو پروپر اسسٹ نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے اس کے خلاف ڈیکلیریشن قوت سے آ چکی ہیں لیکن یہ ابھی تک سسٹین کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سسٹین کرے گا نیکسٹ ویڈیو محصف کے اوپر بنا لیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا قیام رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ